نظر کپتان کو گراتے گراتے پی ڈی ایم خود ہی منتشر ہو گئی اتحاد کرنے والوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاری مار ڈالی ہے شہباز سرکار نے پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں کو تحریک انصاف کو توڑنے کا جو ٹاسک دیا اس میں وہ بری طرح نہ صرف ناکام ہوئی ہیں بلکہ الٹا شہباز شریف کے لیے ہی مشکلات پڑھا دی ہیں دوسری جناب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موڈل ٹون میں نہتے شہریوں کو گولیوں سے بھوننے والے نون لی کے گلو بٹ کو عوام نے گھیر لیا اور ایسی درگت بنائی ہے جو کبھی کسی سیاستدان کے نہیں بنی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ پیپرز پارٹی اور ایم کیوں میں اب کس معاملے پر نئی جنگ چھڑ گئی ہے کیا کراچی میں ہونے والے بلداتی انتخابات میں ہار نے مفاہمت کے بادشاہ کو ڈرا دیا ہے پیڈی ایم کی ہم جماعتوں کی چپکلچ سے وزیر داخلہ رانہ سنالوں کو جوتا کس نے مارا کیا یہ پیڈی ایم کی ہی کوئی سازش ہے یا عوام نے نون لی کو دبوچنے کا ارادہ کر لیا ہے آگے جل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پنجاب میں جنگ کا سما زداری میدان میں عمران خان کی گرفتاری کے تیاری پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں نمبر پورے رانہ سنالوں کو عوامی اجتماع سے گزرنا مہنگا پڑ گیا اہم کی ہم اور پیپرز پارٹی میں گھمسان کارن شہباز شریف کو بڑا رکڑا لگ گیا نظر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنالوں صاحب جب جب کسی وزارت پر بیٹھے ہمیشہ نون لی کے لیے باعث شرمنگی ہی بنے ہیں کبھی مخالفین کو دھمکاتے ہیں تو کبھی نہتے لوگوں پر گولیاں برساتے ہیں لیکن اب کی بار رانہ صاحب عوام کے پکڑ میں ایسے آئے ہیں کہ لوگوں نے جوتوں سے استقبال کیا جبکہ دوسری جنب چھوٹے میاں بھی وزارت عظمہ کی کرسی پر ہو کر بھی سکون میں نہیں ہیں تیرہ جمادی اتحادی ٹولے نے شہباز شریف کا اقتدار میں رہنا محال کر دیا ہے اور اب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنا شروع کر دی ہے لیکن کیا ایمکیم اور پیپرز پارٹی کے بغاوت سے اس شہباز شریف کی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا کیا پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے کیا روان سال عام انتخابات کا سال ہے خان صاحب نے کیا بڑا سرپرائز تیار کر لیا ہے رانہ صنعالہ کو جوتا ماننے والا کون ہے بڑی خبر سامنے آ گئی رانہ صنعالہ شرم سے پانی پانی ہو گئے پھر بھی دھمکیوں سے باز نہ آئے کمر زبان کائرہ نے ایمکیم کے اتحادی ٹولے سے الگ ہونے کی نویت سنا دی عمران خان کا پلین بھی تیار شہباز شریف کو دبوچنے کا منصوبہ بنا لیا اسٹیبشمنٹ پریشان نواز شریف کی وطن واپسی بھی کھٹائی میں پڑ گئی مریم نواز بھی پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کر بیٹھی پیپرز پارٹی نے ایک بار پھر ایمکیم کو کھڑے لائن لگا دیا شہباز شریف کا بڑا حکم نظر انداز ناظرن پاکستانی سیاست اس وقت مکمل طور پر دو حصوں میں منقسم ہے ایک طرف واضح بیانیاں ہے تو دوسری طرف مکمل ابحام ایک طرف الیکشن کا مطالبہ ہے تو دوسری طرف الیکشن سے راہ فرار ایک طرف عوامی فلاح کے لیے سیاست کی جا رہی ہے تو دوسری طرف گالم گلوچ الزام تراشیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے ایمکیم اور پیپرز پارٹی میں اب کس بات پر پھڑا ہو گیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق پنجاب اسمبلی کے باہر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی گاڑی پر جوتا پھینک دیا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رانہ سناؤلہ پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے ان کو اس دوران ناملوم شخص نے ان پر جوتا پھینکا جو وینڈ سکرین پر جا لگا سوتحال کو دیکھتے ہی وفاقی وزیر داخلہ کی سیکیورٹی الیٹ ہو گئی اور ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی واقعہ پر پولیس اور اسمبلی سٹاف نے معلومات اکٹھی کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں زرائے کا مطابق جوتا مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی راشد حفیظ کے ڈرائیور کی جنب سے اچھالا گیا راجہ راشد حفیظ نے فوری طور پر واقعہ کی تردید کرتے ہوئے کہا یہ جوتا اچھالنے والا میرا ڈرائیور نہیں تھا میرے ڈرائیور کے دونوں جوتے اس کے پاؤں میں موجود ہیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رانا سناللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ میری گاڑی پر جوتا پھینکے جانے کا مجھے علم نہیں مجھے تو بعد میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی کے ڈرائیور نے جوتا پھینکا ہے موقع پر جو لوگ تھے انہوں نے جوتا پھینکنے والے شخص کے مرمت کی انہوں نے کہا کہ جوتا پھینکنے والے شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا وزید داخلہ کے ساتھ مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر بھی ہوں اور پارلیمنی پارٹی کے معاملہ دیکھنا بھی ذمہ داری ہے تاریکی عدم اعتماد پر وزید داخلہ نے کہا کہ وزیلہ پنجاب پرویل سلحی کے پاس میمبران نہیں اور انہیں ہر صورت اعتماد کا وٹ لینا پڑے گا عدالت کے اسٹے پر انہوں نے بارہ دنوں میں عربوں کی لوٹ مار کی اور اگر اعتماد کا وٹ نہیں لیتے تو نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا ناظر ملک میں جاری پی ڈی ایم کے سرکس نے سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا ہے جس کا نقصان صرف اور صرف وزیعظم شہباز شریف صاحب کو ہوگا اور ہو بھی رہا ہے کیونکہ ایم کیم اور پیپرز پارٹی کی باہمی چپکلش شہباز شریف کے مشکلات بڑھا رہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپرز پارٹی کے سینئر رہنمہ اور وزیعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ نے کہا کہ سین میں ایم کیم کے اتحادی نہیں جو ان کی بات مان کر چلے انہوں نے نیجی ٹی وی چینل اے ایر وے کے پروگرام میں گفتگو کرتوے کہا کہ ایم کیم کے بہت سے مطالبات پر عمل کر چکے بلدیاتی انتخابات سے متعلق مطالبات پورے نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ایم کیم بھی جانتی ہے کہ ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات نہ رکوا سکتے کمر زمان کائرہ نے کہا کہ ایم کیم کو یہ سب معلوم ہونے کے بعد الادگی کا فیصلہ ان کے اپنی مرضی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیم کے دھڑے مل رہے ہیں شاید وہ اس بات کو بہتر سمجھ آئیں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایم کیم کی درخواست مستدھ کر دی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے سربراہی میں تین اکنی بینچ نے فیصلہ سنایا جس میں الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جماعت اسلامی کے درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ کراچی ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہوں گے الیکشن کمیشن میں ایم کیم کا موقف تھا کہ الیکشن میں دھوری وارٹر فیرس سے استعمال ہو رہی ہیں اس لے بلدیاتی الیکشن نئی وارٹر فیرس پر کروائے جائیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات کے 15 جنوری کو انعقاد یقینی بنایا جائے ناظرین ادھر پنجاب کے سیاست میں ان دنوں ایک تفاہ کا سماح اطلاعات ہیں کہ پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف لزہداری کے چند روز میں لاہور آمد کا امکان ہے زرائی کا کہنے کہ آصف زہداری پنجاب کی وزارتیالہ کے حصول کے لیے بفاقی وزراء کی معاونت کریں گے زرائی نے بتایا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ رہنماؤں کا پاکستان مسلملی کاف اور پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کے ارکان توڑنے کے لیے بیکٹو رابطوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اعتماد کے ووڈ کی حکمت عملی سموطالق زرائی نے بتایا کہ بیکٹو رابطوں میں اعتماد کے ووڈ کے موقع پر ارکان کو غیر حاصل رہنے کے لیے مختلف ترغیبات دی جائیں گی زرائی کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کو غیر حاصل رہنے کے صورت میں آئندہ پارٹی ٹکر دینے کی بھی پیشکش کی جائے گی زرائی نے یہ بھی بتایا کہ پی ڈیم کی جنم سے خواتین اور اقلیتی ارکانی اسمبلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی ناظر آخر وہی ہوا جس کا عمران خان اور عوام کو ڈر تھا پی ڈیم نے ملک کو اپنی ناکست کارکردگی کی بنا پر آج اس دورہے پر لاکھڑا کیا ہے جہاں صرف خدا نہ خواستہ بربادی ہی پاکستان کا مستقبل ہے عمران خان کو عالمی اداروں سے بھیق مانگنے کا تانہ دینے والوں نے آج آئی ایم ایف سے اس حدہ کرزہ لے لیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے پر آگیا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف نے شہباز سرکار کو مزید وقت اور کرزہ دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ دوسری جنب یہ بھی خبریں گرم ہیں کہ پاکستان کے معروف صحافی حامید میر نے نئی اور پرانے ملیٹری قیادر سے متعلق ایسے ایسے راز افشان کر دیا ہیں کہ جس سے نہ صرف پی ڈی ایم کے چودہ طبق روشن ہوئے ہیں بلکہ سابق آرمی چیف کے بھی ہوش ٹھکانے آگئے سابق جنرل پر بھارتی ایجنٹ ہونے کے خبروں میں کتنی صداقت ہے کیا جنیوہ کانفرنس میں پاکستان کو ایک بار پھر موک کی کھانی پڑی ہے آگے چل کر ان سارے سوالوں کو جواب دیا جائے گا اور یہ بھی دوستوں کے گوشے گزار کریں گے کہ ایمپورٹر سرکار کے رخصی کا وقت آن پہنچا عالمی داکتوں کے بعد عالمی اداروں نے بھی شہباز حکومت کو شیٹ اپ کال دے دی ہے جب سے کمر جوید باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے صبح کو دوست ہوئے ہیں تب سے لے کر ابھی تک وہ شاہ سرخیوں میں ہیں پھر چاہے وہ سرخیاں پاکستان میڈیا کی ہوں یا انٹرنیشن میڈیا اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مایناس صحافی حامد میر صاحب نے انڈین اخبار میں اپنا ایک کالم لکھا جس میں عمران خان اور سابق آرمی چیف کمر جوید باجوہ سے متعلق کچھ تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھایا گیا وہ انکشافات کیا ہیں آگے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈیفائل کرنے کی ٹھان لی ہے کیا ملک ڈیفائل کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہے آئی ایم ایف نے شہباز سرکار کو کرز لٹانے کی کیا آخری ڈیڈ لائن دی ہے کیا جنرل فیض عمید نے عمران خان کو دھوکہ دیا کیا کمر جاوید باجوا نے اپنے دور میں عمران خان کو استعمال کیا حامید میر نے اپنے کالم میں بڑے انکشافات کر دیئے ویڈی ایم حواس پاکتہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف سے رابطہ کر لیا عمران خان نے ایک بار پھر عوامی ہیرو کرا کمر جاوید باجوا کو آرمی چیف کے عہدے سے سب قدوش ہونا راست نہ آیا عمران خان نے بھی حامید میر کے کالم کو حقائق سے بھرپور قرار دے دیا کیا سابق آرمی چیف اسرائیل سے تعلقات چاہتے تھے عمران خان نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا نظرین طاقتوروں نے ملک میں بلوں کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا کر معاشرت کا بڑا غرق کر دیا ہے اور اہی صحیح کسر عالمی معاشی ادارے پوری کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے شہباز سرکار سے مایوس ہو کر پاکستان سے کون سا بڑا مطالبہ کر دیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو حامید میر کے اس کالم کے بارے بتا دیں جو انہیں نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا حامید صاحب نے اپنے کالم کو ڈرٹی گیم کا انوان دیا جس میں عمران خان اور سابق آرمی چیف کے اچھے اور بورے تعلقات کی کہانی کو بتایا گیا